اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹوالیزی و لوگز آپ سوچ رہے ہوں کہ میں ہنس کیوں رہا ہوں کیا کروں بھائی پوری دنیا ہنس رہی ہے کسٹنٹونیا سے غرناطا تک واشنگٹن ڈی سی سے کٹمانڈو تک ہر بندہ ہنس رہا ہے یہ تصویر دیکھ کر یہ تصویر دیکھ کر ہر بندہ ہنس رہا ہے کہ بھائی یہ جیتے ہوئے موہ ہیں یہ کعویاب موہ ہیں انہوں نے ملک میں اکثریت لے لی ہے ہر بندہ ہنسی جا رہا ہے لانتان کر رہا ہے برا بلا کہہ رہا ہے پاکستانیوں کی بدنصیبی پہ رو رہا ہے یہ پاکستان کی ریاست کا کیسا گھٹیاں وزاک ہے کیسی گندی نیچ حرکت ہے دنیا کی چوبیس سو سالہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہنڈرڈ ہیئرز قبل مسیح سو سال قبل مسیح جولیس سیزر کی حکومت کے اندر روم میں الیکشن ہوتا ہے اس طرح کا جب وہ اپنے وزیروں کو منتخب کروانا چاہتا تھا اس کے بعد دنیا میں ایسا الیکشن کہیں نہیں ہوا بھائی کہیں اکتر میں بھی نہیں ہوا تھا یہ کام نہیں تھا شیخ مجی برمان جیت گیا تھا بھائی انہوں نے اجلاس نہیں تھا بلایا اس وجہ سے ملک ٹوٹا تھا الیکشن تو وہ جیت گیا تھا اکتر میں بھی یہ والا کارڈ نہیں ہوا جو اس دفعہ دوہزار چوبیس کے اندر ہو گیا یا یہ واقعی اب تک پاکستانیوں کو بکری سمجھ رہے ہیں بھیڑے سمجھ رہے ہیں کیا مطلب کہ آپ الیکشن کے چوبیس گھنٹوں بعد نتائج آ رہے ہیں پچاس پچاس ہزار کے لیٹ ختم ہو رہی ہے زبردستی لوگوں کو اغوا کر کے اندر بندوق کے زور پر نتائج بدلے جا رہے ہیں کس کس طرح کی فٹیجز آ رہی ہیں اس وقت دنیا حیران ہے دنیا کے تمام بڑے بڑے جریدے اس وقت لکھ رہے ہیں بڑے بڑے چینلز اس وقت ہنس رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ چوبیس کروڑ انسانوں کا معاشرہ ہے یہاں پہ انسان رہتے ہیں یہ کیسا الیکشن تھا یہ سب تو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہاں پہ کیا ہے انہوں نے اب اندازہ لگائیں یہ دادا کی پوتی صاحب ہیں ان کا جلسہ دیکھیں ذرا یہ جلسہ کیا ہے انہوں نے عظیم و شان جلسہ عوامی جمع غفیر دیکھیں اس کو بھی ستر ہزار ووٹ دے دیئے پی ٹی آئی کے اٹھا کے اس کو ستر ہزار ووٹ پڑھیں کیا کروں حسو نہیں کیا کروں لیکن اس سب میں انہوں نے پاکستان کو آگ میں دھکیل دیا ہے جہنم بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان کو ابھی ابھی خبر آ رہی ہے میران شاہ سے فائرنگ کے واقعات متعدد زخمی لوگ اتجاج کر رہے تھے میں نے آپ کو الیکشن ڈے والے دن نے اپنے وی لوگ کے اندر یہ فوٹیجز دکھائی تھی کہ میران شاہ میں کیا ہو رہا ہے بندوق کے زور پہ بکسیں اٹھا کر کے لے گئے تھے اس طرح کی خطرناک بدترین دھاندلی عوام کے منڈٹ کے اوپر ڈاکا تو پھر عوام اتجاج کرے گی اپنا حق مانگے گی تو آگے سے گولیاں بڑی عجیب صورت ہے گجرات میں کل فائرنگ کے واقعات پورا پاکستان آج سراپہ اتجاج ہے لوگ پولنگ سٹیشنوں کے سامنے بیٹھے وہ اپنے فارم مانگ رہے ہیں خدا کی قسم یہ ملک دشمن ہیں یہ قوم دشمن ہیں یہ جان بوچ کے پاکستان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں انہوں نے کتر میں ایسے پاکستان توڑا تھا صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ گندی بدھی بدصورت ہاری ہوئی شکلیں لے کر کے چوبیس گھنٹوں کے بعد آ کر کے اپنی جیت کا اعلان کرتے ہیں ہم حکومت بنائیں گے کانسلر بننے کے لائق نہیں ہو تم وزیر اعظم بنو گے اس ملک کے اندر ایک سیٹ پورے پاکستان سے نواز شریف کے خاندان کی کسی بھی فرد نے نہیں جیتی یہ لوگ ہیں اور ان کو ملک کا وزیر اعظم بنو گے کیسے چلا ہوگے اس ملک کو ہم چیخ چیخ کے کہتے رہے تمہیں الیکشن سے پہلے کہ امران اقتدار میں نہیں ہے ملک نہیں چلا پا رہے ہو تم تم خندکیں کھود رہے ہو لوگوں کے رستوں میں ان پہ شل مار رہے ہو لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے گربانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہو سولہ آزار لوگ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا پارٹی کا لیڈر تک پکڑ کے جیل میں ڈال دیا بلے کا نشان چھین لیا آئے روز ہنگام میں فساد اب فائرنگوں پہ آگئے ہو اس طرح ملک چلا نہ تھا یہ کہاں کی ملک دوستی ہے ملک دشمن ہو تم سوام کے دشمن یہاں پر ایک عجیب سی بات میں پی ٹی آئی کی امیدواروں سے کہنا چاہوں گا جو کہتے ہیں جن کے ساتھ دھاندلی ہوئے بہت جگہوں سے ایک آواز سننے کو ملی ہے تاریخ کبھی ماف نہیں کرے گی سب سے خطرناک جملہ اس ملک کی بربادی کی وجہ تاریخ کبھی ماف نہیں کرے گی درست جملہ یہ ہے کہ ہم کبھی ماف نہیں کریں گے ہم کبھی ماف نہیں کریں گے اپنا آگ چھین کے لیں گے آج بہت سارے کہہ رہے ہیں ہم عدالتوں کے دروازے کھڑکائیں گے اور اس ملک میں مانگنے سے بھیگ نہیں ملتی انصاف کہاں ملے گا عدالتوں کا دروازہ کھڑکایا تھا نا بلہ لینے کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھڑکایا تھا نا لیول پلینگ فیرڈ کے لیے کیا دیا عدالتوں نے آپ کو عدالت کی آنکھوں کے سامنے یہ طاقت کا برہنہ ناچ ناچ رہے ہیں کیا کر رہی ہے آپ کی عدالت پرامن احتجاج کریں اپنا حق وصول کرنے تک اے جو آکے ٹویٹر پہ ڈرہا رہے ہو نا کہ اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کر رہے ہو مانتے ہیں یہ اللہ کو یہ اللہ کو مانتے تو اس اللہ والے ذل شاہ کو مار کے سڑکوں پہ بھینکتے یہ اللہ کو مانتے تو اس ملک کے اندر یہ طفان یہ آگ لگاتے ہیں یہ اللہ کو مانتے تو اللہ کو مانتے تو عوام کے منڈیٹ پر اس طرح بترین ڈاکہ ڈالتے ہیں چھبیس کروڑ مسلمانوں کے ملک کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرتے اسی ہزار لوگوں کو مروا دیتے یہ پرائی جنگ کے اندر اللہ کو مانتے تو وہ نہیں مانتے اللہ کو یہ اللہ سے ڈرائی جا رہے ہو تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی تم کیوں معاف کرتے ہو عبنان خان کی امانت تھی یہ ٹکٹ آپ کے پاس اس قوم نے دو سال تشدد برداشت کیا سولہ ہزار لوگ جیلوں کے اندر قید تاریخ معاف نہیں کرے گی اللہ معاف نہیں کرے گا تم کیوں معاف کرتے ہو سوفے پہ بیٹھ کے گھر سے ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم عدالت کا دروازہ میرا نام انجینئر دیل ہے مجھے زبردستی ہرا دیا گیا کیوں لیا تھا ٹکٹ بھائی وہ شیر افضل بھی تھا ادھر اس کو ریزیلٹ نہیں دے رہے تھے اس نے مائک پکڑ کے کہا نا تین گھنٹے کا ایلٹی میٹم دیتا ہوں اگر مجھے پام پوٹی پائپ نہیں ملا تو پیرے دردنگا لوگا لے کے آیا نا پھر خیبر پختونخواہ میں بھی دھاندلی ہوئی صدیق جانا پوچھ رہا ہے ٹویٹر پہ پانچ فیصد خیبر پختونخواہ میں دھاندلی ہوئی ہے پنجاب میں پچانویں فیصد کیوں ہوئی خیبر پختونخواہ والے ووٹ دیتے ہوئے بازو پہ تیل لگا کے جاتے ہیں وہاں بھی دھاندلی کرنے گھسے تھے وہاں جو امیدوار کھڑے ہوتے ہیں وہ ایسے تہان کے کہتے ہیں دھانا شاہ ستا خزا کی دھانا شاہ وہ نہیں کرنے دیتا آپ کو اس ریاست جہاں بیڑیے بیٹھے ہیں جہاں ویکشی بیٹھے ہیں دھنندے بیٹھے ہیں دوگوں کی بہنوں بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اس ریاست میں آپ کیسے اپنے لئے انصاف مانگو گے وہ آپ کو آنکھیں دکھانی پڑیں گی آپ نے حق کے لئے کھڑا ہونا پڑے گا لڑنا پڑے گا آپ کو تھنڈے ایسی کے نیچے صوفے پہ بیٹھ کے ہم عدالت کا دروازہ کھڑ گائیں گے ہم مانتے ہیں کہ بہت میگا لیول کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ ریاست کی طاقت کے سامنے نیتی عوام کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو احتجاج کرنا چاہیے پولنگ سٹیشنز کے سامنے جا کر کے بیٹھے دھرنا دیں ایک لاکھ ڈھیڑھ لاکھ بندوں نے ووٹ دیا ہے دس ہزار لوگ ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا اکیلے جا کر کے بیٹھ جاؤ نظر آؤ ہمیں اپنا حق مانگتے ہو آپ نے کہا تھا اس قوم سے آٹھ فریوری کو نکل کے ووٹ دیں آپ کے ووٹ کی طاقت ہے قوم نے تین کروڑ کی تعداد میں ووٹ دیا آپ کو اب آپ کا کام ہے عوام کے ووٹوں کی حفاظت کرنا آپ پھر کہو گے یہ عوام خدا کی قسم آپ کے ساتھ پھر نکلے گی ہر قدم پہ یہ عوام آپ کے ساتھ نکلتی ہے آپ اس لیڈر کے ماننے والے ہو جس نے چار حلقے کھلوانے کے لیے ایک سو پیس دن کا درنا دیا آج وہ باہر ہوتا تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہوتا ہے اس ملک کے اندر پورے پاکستان کو اتجاج کی کال دے دیتا ہو پورا پاکستان اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوتا اپنا حق بزدلوں کی طرح کسی کو کھانے مت دو خدا اور رسول کے نزدیک انسانیت مذہب کے نزدیک تم حق پر ہو کھڑے ہو جاؤ اس حق کی اوپر ڈٹ جاؤ اس حق کی اوپر نہیں دیں گے ہم کسی کو اپنا حق نہیں عوام کے منڈریٹ کی اوپر کسی کو ڈھاکہ ڈالنے دیں گے پورے پاکستان کے اندر نکل کر اتجاج کرو تب تک اتجاج کرو جب تک آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا اگر آپ حقیقی طور پر جیتے ہوئے ہوتا تماشا بنا کے پوری رات پیٹی آئی پورے پاکستان سے جیت رہی ہے رات پوری ریزائلٹ نہیں آئے پورا دن ریزائلٹ نہیں آئے اگلی رات کو ریزائلٹ دے رہے ہیں وہ لوگ جیتے ہیں ایک ایک لاکھ ووٹوں کی لیڈ کھا گئے ایک ایک لاکھ لوگوں کی یہ ویلچیروں پہ جا کر کے لوگوں نے پاکستان بدلنے کی خاطر ووٹ دیا ان معذوروں کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا تم نے جو چل نہیں سکتے تھے ڈیلیسس کے مریض ڈرپیں لگی ہوں پولنگ سٹیشنوں پہ جا رہے ہیں ملک کو بدلنے کے لیے ووٹ دے رہے ہیں اور تم اس ملک کو تباہی کی آگ میں ڈالنا چاہتے ہو یار کونسی محبے وطنی ہے تمہاری پاکستانیوں ہر شخص اپنا فرض ادا کرے یاد رکھئے یہ جنگ آپ جیت چکے ہیں خدا کی قسم یہ جنگ آپ جیت چکے ہیں بس آخری مارکہ ہے تھوڑی سی حمد اور بس دل مت چھوڑنا آج نیو یورک میں احتجاج کر رہے ہیں پاکستانی یہاں اٹلانٹا سے چار گھنٹے کی فلائٹ لے کر کے میں جاؤں گا وہاں پہ شامل ہوں گا اگلے دن واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہے وہاں پر بھی جا کر کے شامل ہوں گا آپ کو لائف فوٹیجز بھی وہاں سے دیکھاؤں گا پورا وی لوگ ریکارڈ کر کے انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کو دکھاؤں گا ہر پاکستانی سے جو بن پاتا ہے کریں جہاں احتجاج کر سکتا ہے کریں جتنی آواز اٹھا سکتا ہے اٹھائیں ان کو اپنے حق پر ڈاکا نہ ڈالنے دینا ہمارے چہتا ہے شکریہ 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 مرجوہ